اسلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے رائیبوس ہومز تو سب سے پہلے ہم رائیبوس ہومز میں دیکھیں گے اس کی ڈیفینیشن رائیبوس ہومز یہ سمال یعنی کہ ٹائنی گرینولر سٹکچر ہے جس کو ہم کیا بولتے ہوتے ہیں رائیبوس ہومز یہ چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز کی فارم میں مجود ہوتا ہے سیل کے اندر سیل پروکریوٹک نیچر کا ہو یا یوکریوٹک نیچر کا رائیبوس ہومز دونوں کے اندر مجود ہوتا ہے سو دس اس تینی گرینولر سٹکچر دیٹس پریزٹ ان بوت یوکریوٹک ایس بیلے پروکریوٹک سیل اس کو ہم رائیبوس ہومز بول دیتے ہیں رائیبوس ہومز سب سے پہلے ڈسکور کیا تھا ڈسکورڈ بائی پہلے دے ان نائنٹین فیفٹی فائیف فیفٹی فائیف میں پہلے دے نے اس کو سب سے پہلے ڈسکور کیا تھا سو اس کے بعد آپ جو نیکس ہیڈنگ دیں گے ڈیٹس لوکیشن لوکیشن یعنی کہ یہ ہوتا کہاں پہ آئی سائٹو پلازم میں اور یا دوسرے پارس میں سو اس کی ٹو فارمز ہوتی ہیں ٹو جو ہے وہ اس کی لوکیشن ہے سیل کے اندر نمبر ون یا تو فری فارم میں مجود ہوتا ہے ان سائٹو پلازم سائٹو پلازم کے اندر یعنی کہ کسی آرگنیلی کے ساتھ اٹیش نہیں ہے فری فارم میں اور نمبر دو یا پھر اٹیش ہوتا ہے وید اینڈو پلازمک ریٹیکولم جو ہم ریسنلی پڑھ کے آئے ہیں رف اینڈو پلازمک ریٹیکولم جس کے اوپر یہ اٹیش ہوتا ہے سو اس کی سیل کے اندر دو فارم ہو سکتی ہیں لوکیشن کے لیہاں سے یا تو ڈیریکٹلی سمرج جن سائٹو پلازم یا پھر اٹیش ٹیوی درہ فینڈو پلازمک ریٹیکولم اس کے بعد نمبر تھرڈ اس کمپوزیشن تیسرا پوائنٹ آپ بنائیں گے اس کی کمپوزیشن کا یہ کس چیز پہ کمپوزد ہوتا ہے سو یوکریوٹک سیل میں اگر ہم بات کریں 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 بات کریں متین پروٹین یعنی کہ 50% RNA ہوتا ہے اور 50% اس میں پروٹین ہوتی ہے اس وجہ سے ہم دوسرا نام کیا رکھتے ہیں رائیبو نوکلیو پروٹینز اس کو دوسرا نام کیا دیتے ہوتے ہیں رائیبو نوکلیو پروٹینز اور رائیبو نوکلیو پارٹیکلز یہ آپ کے رائیبو سومز کا دوسرا نام ہو سکتا ہے یہ دونوں جو ہے وہ اس کی کمپوزیشن کے اندر پارٹس ہوتے ہیں اس کے بعد جو دوسری پارٹیکٹ has two sub units it has two sub units یعنی کہ رائیبو سوم جو اگر ہم دیکھتے ہیں یہ ایک ہی پیس نہیں ہوتا اس کے دو پیسیز ہوتے ہیں sub unit اس کے دو ہوتے ہیں it has two sub unit number one ہم پڑھیں گے پروکیریوٹس میں اگر ہم پروکیریوٹس میں دیکھتے ہیں تو اس کے جو پہلا سب unit ہے larger وہ 60 سویڈ برگ کا ہوتا ہے سویڈ برگ ایک unit ہے جو جس کی ultra centrifگیشن کے لئے use کیا جاتا ہے جس سائنٹس نے اس کو ڈسکور کیا تھا اس کا نام سویڈ برگ تھا تو اس نے اپنے نام سے ہی اس کو سویڈ برگ units کے ساتھ لکھ دیا ان کے اس کا size کیا ہے اور وہ جب ہم اس کو centrifگیشن کرتے ہیں تو وہ کس size کا ہمیں particle نظر آتا ہے وہ 60 سویڈ برگ کو نام دیا تھا سو یہ larger sub unit this is larger اور جو دوسرا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 40 سویڈ برگ وہ کونسا unit ہوتا ہے اس کا smaller سو جب دونوں جڑتے ہیں both units جب combine ہوتے ہیں protein جب بنانی ہوتی ہے تو اسی صورت میں یہ combine ہوتے ہیں ورنہ 40S والا لہدہ پڑھاتا ہے سائٹو پلاسر میں جو 60 سویڈ برگ والا unit وہ لہدہ پڑھاتا ہے جب وہ protein بنانی ہے تب آگے دونوں جڑتے ہیں تو اس کے انتیجے میں جو total بنتا ہے وہ 80 سویڈ برگ کا بنتا ہے یعنی کہ 60 پلاس 40 اس کا answer 80 آتا ہے اس چیز کا کیا مراد ہے دیکھیں یہ 60 سویڈ برگ کا بڑا رائبوسوم یہ 40 سویڈ برگ کا چھوٹا جو ہے وہ unit ہے دونوں کو اگر ہم ایسے کرتے ہیں this is 100 100 سویڈ برگ بنتے ہیں ان کے total length اس کی 100 سویڈ برگ بنت گی لیکن یہ 60 یہ 40 جب ایسے جو ہے وہ آپس میں جڑتے ہیں تو اس کا size چھوٹا ہو جاتا ہے it means 20 units ان کی bounding میں آپس میں use ہو گئے ہیں اس وجہ سے جو 20 بانڈنگ میں use ہو گئے ہیں total length اس کی کم ہو گیا ہے تو اس کی جو length آتی ہے وہ 80 سویڈ برگ کی آتی ہے so 60 and 40 when combined together so کچھ پارٹ اس کا آپس میں بانڈ برانے میں use ہو جاتا ہے جڑنے میں use ہو جاتا ہے اس ویہے سے اس کا جو answer آتا ہے وہ 80 سویڈ برگ کا آتا ہے اس ویہے سے جب ہم پرو کریوٹک سیل کو دیکھتے ہیں if we talk about پرو کریوٹس پرو کریوٹس کے اندر جو لارجر سب یونٹ ہے وہ 50 کا آتا ہے اور جو چھوٹا سب یونٹ ہے وہ 30 کا آتا ہے smaller جو کمبائن فارم میں کمبائن کس وقت ہوتے ہیں ہم رائیبوسوم جب انہوں نے پروٹین بنانی ہوتی ہے تو اس کا جو answer آتا ہے that is 70 سویڈ برگ so اگر آپ کو overall size پوچھتا ہے you کریوٹس پوچھتا ہے you کریوٹس پوچھتا ہے رائیبوسوم کا that is 80 سویڈ برگ اور اگر آپ کو overall size پوچھتا ہے پرو کریوٹس پوچھتا ہے پرو کریوٹس پوچھتا ہے رائیبوسوم کا پولیسوم پولیسوم کیا ہوتا ہے simple آپ کو پہلے بھی بتایا تھا information DNA جو کہ double standard ہوتا ہے اس DNA کے اندر جو message flow ہو کے آتا ہے وہ قسمیں آتا ہے RNA میں اب یہ جو RNA ہے اس کے اندر information ہے کہ کس قسم کی پروٹین چاہیے یہ 5 and یہ 3 and 5 mean آپ کو DNA میں میں نے سمجھایا تھا اگر آپ نے لیکچر لیا ہے کہ 5 کا مطلب یہاں پر فوسفیٹ کاربن نمبر 5 3 and کا مطلب کاربن نمبر 3 اس and پر مجود ہے ان کے hidroxyl group سو یہ RNA بن کے آتا ہے کیا ہوتا ہے کہ جب میں نے آپ کو پہلی بتایا ہے کہ larger sub unit رائیبوسوم کا اور smaller sub unit یہ لیدہ لیدہ پڑے ہوتے ہیں سائٹو پلازم میں یہ 40 اس کے ساتھ آ کے ٹہچ ہو جاتے ہیں this is larger sub unit and this is smaller sub unit ٹھیک ہے کیا کریں گے رائیبوسوم اس message کے لیے اسے protein بنانے لگ جائیں گے یعنی کہ sequence of nucleotide آگئی ہیں sequence of amino acid بنانے لگ گئی ہیں sequence of amino acid بھی proteins ایسے code کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ اور ساتھ ساتھ کیا ہوتا جائے گا اوپر آپ کو protein بنا بنا کے ایسے باہر بھیجتے جائیں گے یہ protein پھر اسی طرح یہ آگے اور move کریں گے آگے اور شفت ہوگئے protein کی چینج جائے ہو بلکل جائے ہو primary structure جسے ہم بولتے ہیں وہ ایسے بنتی جا رہی ہے سو جتری protein length جیتی چاہیے تھے جب وہ بن گئی جب انہوں نے اس end سے release ہونا ہے تو protein سائٹو پلازم میں release ہو جائے گی primary structure اور پھر سے larger اور smaller unit ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے this complex of RNA and ribosome یہ جو complex بنتا ہے جس میں دونوں compound آپس میں جھوڑ گئے larger unit بھی smaller unit بھی for what to synthesize the protein chain اس complex کو ہم polysome بولتے ہیں اور جو آئینز ان کی attachment کو کنٹرول کرتے ہیں attachment of smaller ribosomal unit and larger sub unit اس آئینز کو ہم بولتے ہوتے ہیں magnesium آئین magnesium آئین کنٹرول the attachment of larger and smaller sub unit یہ polysome اس وقت بنتا ہے جب آپ کو protein چاہیے ہوتی ہے پھر سے ribosome لگ ہو جاتے ہے اس کے بعد اس کی synthesis ribosome کون synthesize کرتا ہے ribosome کہاں سے آتی ہے they are synthesized by nucleolus یہ nucleus میں structure ہوتی ہے nucleus کس کے اندر nucleus میں اور وہاں پہ بننے کے بعد from where they transport nuclear ports کے جاریے transported into cytoplasm بننے کے بعد کہاں پہ آ جاتی ہیں cytoplasm میں یا ڈیج ہو جائیں گے یا پھر freely form میں رہنا شروع کر دیں گے سو یہ آپ کو ribosome کی factory کیا ہے factory of ribosome synthesis that is nucleolus سو اس کا function کیا ہے ribosome کا ابھی بتایا ہے کہ function of ribosome وہ ہے protein synthesis what is the function اس کا function وہ ہے protein synthesis ribosomes are helpful for protein synthesis یہ protein synthesis کرنے mein اہم role play کرتا ہے so that's why this is protein factories factory of proteins are ribosomes and factory of ribosome is nucleolus so that's all about structure composition and function and it's working of ribosome so next topic is Golgi Pratis iam Golgi Pratis have discussed kate hai golgi Pratis golgi Pratis me sbse pahle discovery discovery hoi he comilio golgi ne 1898 me is discover kia tha or is ne dekha kia actually he kia yes stock stock mean that dher it you know network channel system stock or system of interconnected tubules in all type of of peccel system kong us ne nama dya golgi apparatus golgi us ne nama se ni definitely functional unit ka na am jis me hoi kam kar rhe ho tj hai to is is ju jose ju 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 ہم نے اینڈو پلاس میں کیاٹیکولم میں پڑھا وہ بھی جو ہے وہ سسٹر نے کہلاتی ہے سو اب یہ اس کی ٹو فیسز ہوتی ہیں فارمیشن ہم اس کی دیکھتے ہیں کمپوزیشن اور فارمیشن اس کی ٹو فیسز ہوتی ہیں فیسز کتنے اس کی ٹو فارمینگ فیس نمبر ٹو میچورنگ فیس جو فارمینگ فیس ہے اس کی جو شیپ ہوتی ہے that is کنویکس ٹائپ اور جو دوسری ہوتی ہے اس کی کونسی فیس ہوتی ہے کنویکس ٹائپ نمبر وان جو فارمینگ فیس اور اس کی ہوتی ہے کنویکس ٹائپ اس کا جو فیس ہے وہ ہوتا ہے ٹوارڈس نیوکلیر میمبرین اور نیوکلیس اور اس کا جو فیس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹوارڈس پلازما میمبرین یعنی کہ جب آپ اسے ڈراؤ کریں گے تو اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے فارمینگ فیس کنویکس شیپ کی ہوتی ہے اس کا فیس ہوتا ہے نیوکلیس کی طرف میچورنگ فیس جو کنکیف شیپ کی ہے اور اس کا فیس ہوتا ہے پلازما کی میمبرین کی طرف ایکچلی ہے کیا یہ میں ایک سیل بنا رہا ہوں یہ ہمارے پاس ایک سیل ہے سینٹر میں کونسی چیز ہوتی ہے نیوکلیس اور اس کے ساتھ ہم نے اس سسٹم پڑھا ہے ٹویوز کا سسٹم جو کہ مجود ہوتا ہے سیل کے اردگرد اس کو ہم نے کیا نام دیتے ہوتی ہیں اینڈو پلازمک ریٹکولم ایسے پورے نیوکلیس کے اردگید اس سسٹم کا جو ہے وہ مجود ہوتا ہے یہ that is اینڈو پلازمک ریٹکولم یہ کونسی چیز ہے this is اینڈو پلازمک ریٹکولم اسی طرح انہی کے ساتھ ایک اور ٹیوبلر نیٹورک ہے دیکھیں اب یہاں پر سموتھ بھی مجود ہوں گے سموتھ جو یہ رف ہے اسی طرح جائے سموتھ ایسے ایک سٹینڈ دوبا ہوتا ہے یہ آگے پھیلا ہوتا ہے اسی طرح یہاں پر ایک اور سسٹم ہوتا ہے ٹیوبیولز کا جن کی شیئر بلکل سیم ایسے ایسے یہ ٹھیک ہے یہ اور آپس میں کیا آئیے انٹرکنیکٹڈ اس کو میں انٹرکنیکٹڈ کر رہا انٹرکنیکٹڈ سسٹم اور سٹاک یہ اسی طرح کی یہ یہ بھی آپس میں کیا ہیں اور اس کے بعد دیفنیلی یہ 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 بھی آپس میں کیا ہیں آپ انٹرکنیکٹڈ 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 ٹیوبیلیور نیٹ ورک سو اب یہاں پر یہ دیکھیں یہ کنکیو یہ کنویکس میرر ہوتا ہے نا لینز اس کی یہ دو ٹائپس کی جو اندر کی طرف اگر ہم ایسے اس کو ڈراؤ کریں یہ جو شیپ ہوتی ہے جو باہر کی طرف پھولی ہوئی ہے اس کو بولتے ہوئی ہے کنویکس اور جو ایسے اندر کی طرف بینٹ ہے اس کو ہم بولتے ہوتی ہے کنکیو ٹائم سو میں نے کیا لکھا ہے دی آنٹر فیز this is فور مینگ فیز اور اس ٹائپ پی ہوتی ہے that is کنویکس اور کس صرف نہ ہو نیوکلیر میمبرین کی طرف یہ نیوکلیر میمبرین کی طرف اور جو کنکیوڑا وہ کس طرف ہوتی ہے that is toward پلاسما میمبرین سو جس is very last جو پوائنٹ سے میں مینجن کر رہا ہوں اس کو this is maturing face okay this is forming face this is maturing face یہ دو اس کی جو ہے وہ faces ہوتی ہے اب یہ forming face اور maturing face کیوں کہتے ہیں اس کو اس کو نام کیوں دیا گیا ہے actually forming face یہ جو sister نہیں ہے اس کو بناتی بھی رہتی ہے sister نہیں ختم بھی ہوتی رہتی ہیں بنتی بھی رہتی ہیں ساتھ ساتھ اس کی اور مول بھی ہوتی رہتی ہے اور نہیں بنتی بھی رہتی ہیں تو اسی وجہ سے اس کو forming اور maturing face کہتے ہیں کیسے بنتی آپ دیکھتے ہیں دیکھیں یہاں سے material پیگ ہو کے آتا ہے یہاں سے definitely endoplasmic reticulum کا ہم نے protein synthesis پڑا اس کے اندر اور بھی products آتے ہیں وہ بن کر vegetables کی form میں آتے ہیں اس کے اندر کیا ہے کیا ہے اس کے اندر material for sister نہیں synthesis sister نہیں کی synthesis کے لیے material ہے وہ اس کے ساتھ آتا ہے جیسے وہ آکے لگتا ہے یہ material enter ہو جاتا ہے into this face وہیسے move کرتا ہے گالجی باڈی سکنل ٹھیک ہے وہیسے move کرتا ہے move کرنے کے بعد وہیسے move کرتا رہتا ہے اور جو maturing face ہے maturing face وہاں سے اگر یہ material جب یہ گالجی باڈی سے گزرتا ہے گالجی باڈی کے functions میں ہم دیکھیں گے کہ material کے ساتھ کیا کرتی ہیں گالجی باڈی پھر جو ہے وہ ہمیں پتہ لگے گا کہ یہ کیا کام کرتی ہے گالجی باڈی کا function کیا ہے ابھی میں یہ بتا رہا ہوں کہ forming face کے ساتھ جاتا آکے لگتی ہے اور سسٹرنی کے پارٹ بن جاتی ہے جو یہ ویزیکل ہے membrane بن جاتی ہے اور جو material ہے وہ اندر move کرتا ہے ایسے اور وہ material پھر ایسے بدڈ آف ہو جاتا ہے جسے گالجی بلیپس کہتے ہیں کیا نام دیتے ہوتے ہیں گالجی بلیپس گالجی بلیپس کی فور میں ادھر بھی ایسے یہ ویزیکل پھر اندر move کرتا ہے material گزرتا موف کیا اور یہ ویزیکل سے وہ بن کے یہاں سے نکل گئی یہ ادھر سے اور یہ ادھر سے آفٹر پروسیسنگ ویڈین گالجی بلیپس سو یہ جو ویزیکل نکلا یہاں سے دس ویزیکل ویل بی اوریجینیٹ فرام مچوری پیس مچور ہو چکی تھی وہ گالجی بلیپس گادہ ہو گیا جو انٹر ہوا تھا فارمنگ فیس سے نکلا کہاں سے ہے مچورنگ فیس سے کنکیف سائٹ سے سو اگر اس کی ضرورت ہے تو دس مٹیرل ویل بی سرکولیٹر ویدین دس سن اور اگر ضرورت لگی ہے جس بھی مٹیریل ویل بی مو آؤٹ تو اینڈو سائٹسز انٹو اوٹسائیس سیل سیل سے باہر پہنے دیا جائے گا ٹھیک ہے یہ جو بن ہے جو ہمارا نیکس ٹوپیکل لائے گا یہ ایکٹ کرنے لگ جاتا ہے ایزے لایزوزوم لایزوزوم ایسے بنتے ہیں یہ لایزوزوم کا طور پیکٹ کرتا ہے اگر اس میں انزائن پیک ہو کے نکل رہے ہیں یہ گولجی باڈیز کی دو فیسز ہوتی ہیں اس کے بعد اس کے فنکشنز ہم لاسٹ پہ دیکھیں گے اس کے فنکشنز کیا ہے فنکشنز کے لیے آسے دیکھیں The functions of گولجی پریٹس یہ اورگنیلی کا تعلق سیکریشن کے ساتھ ہے یہ نہیں کہا سیکریشن بناتی ہے یہ بھو رہا ہوں یہ سیکریشن کے ساتھ اس کا تعلق ہے What are the secretions? Secretions کے ہیں جو پروٹینز نام لیتا ہوں میں بار بار کے رائبوسوم بناتی ہیں اور وہ آگے بھیجتی ہیں وہ secretions ہیں secretions are actually products جو کون بناتا ہے formed by ribosomes ribosomes وہ بناتا ہے اور اس کے بعد وہ آتا ہے endoplasmic reticulum میں move to endoplasmic reticulum یہ اوپر اٹیچ ہوتے ہیں ribosomes اور یہ endoplasmic reticulum سے buttered off ہو کے باہر آگیا اور اس کے بعد move to golgi body پھر کس کے پاس آگیا golgi body کے پاس وہ کیا کرے گی اس کی processing کرے گی کیا processing کہ اس چیز جو اندر آرہی ہے کیا وہ صحیح ہے اس کو کس قسم موڈیفائیڈ کرنا ہے یہ سارا کام golgi body اس کا آتا ہے یہ پیکجر ہے پیکنگ کرتے ہیں material کی سو اس کو ہم golgi body بولتے ہیں یہ جو پورا نیٹورک ہے جس میں اگر ہم اس کے vesicle کو بھی شامل کر لیں اور ساتھ میں golgi bodies کو بھی شامل کر لیں اس پورے structure کو with its golgi with its vesicle یہ بن جاتا ہے golgi complex so what is golgi complex golgi practice associated with their vesicles vesicle کے ساتھ دونوں کو کمبائن لیں golgi complex کا نام دے دے دیو تے ہیں so یہ اس کا پہلا فنکشن ہے number two transport of material within سائل transport کرتے ہیں material کو number third formation of this is very important point formation of conjugated molecules conjugated molecules کی تیاری میں what is conjugated molecules میں نے سمجھایا تھا chapter number two میں conjugated molecules کا purpose یہ ہے کہ اگر سیل کے پاس کوئی دو material آتے ہیں let's suppose کہ lipids plus protein یہ دو material protein بھی آ گیا اس کے پاس lipid بھی آ گیا یہ ان کو جوڑ دے گی دو different class کے molecules کو جوڑ دے گی تو جو product بنے گا اس کو ہم نام دے دیں گے lipoprotein اسی طرح glycoprotein اگر کارگوائی ریٹ آتا ہے اسی طرح دوسرے material so this is the function of golgi apparatus جو آپ لوگوں کو آنے چاہئے so golgi apparatus کیمیلو golgi نے 1898 میں discover کیا اسی نے یہ کہا کہ یہ stock ہوتا ہے sister نی کا جو ایک دوسرے کے اوپر arrange ہوا ہوتا ہے اس کو اس نے golgi apparatus کا نام دے دیا اس کی دو faces ہوتی ہیں ایک forming face جو جو کنک ویکس ٹائپ ہے اور یہ ہوتی ہے نیوکریس کی طرف اور ایک maturing face جو کنکیو ٹائپ کی ہے اور اس کا face ہوتا ہے toward the plasma membrane اس کے بعد اس کے آ جاتے ہیں structure explanation کی طرف explanation میں vesicle آتے ہیں بن کر enter ہوتے ہیں from forming face وہ گزرتے ہیں اور جب وہ باہر نکلتے ہیں تو وہ نکلتے ہیں from maturing face maturing face میں سے جب نکلتے ہیں تو sister لاؤس ہوگی پھر سے آ جاتے ہیں پھر sister نہیں بن گی یہ سلسلہ چلتا رہتے ہیں تو اس طرح ہی دو اس کے function پھر اس کی functions function میں اس کی جو basic کام ہے cell secretion کے ساتھ ہے بناتی cell secretion کون ہے ribosome کہاں سے ribosome میں سے آتی ہیں وہ endoplasm endoplasm کہاں بھی اس کو golgi bodies کے اندر golgi bodies اس میں vesicle بنا کے cell سے باہر پھینک دیتی ہیں extracellular digestion کر کے لیے اور اگر cell میں digestion کروانی ہے تو اس کے لیے جو lyzozome بن جاتا ہے lyzozome next topic ہے مہارا اور اس کے بعد جو material transportation اس میں بھی رول ہے اور conjugator جو molecules بنتے ہیں اس کو آپس جوڑنے میں بھی golgi apparatus کا رول ہے so that's all about today about golgi apparatus as well as ribosomes جوڑنے میں